سممیدان میں بابا صاحب نے کہہ دیا کہ تم کو مذہبی آزادی رہے گی تم کو لیبرٹی آف ہاتھ رہے گا تم کو فریڈم دیا جائے گا تم سے انصاف ہوا کرنے کی بات بابا صاحب نے پریامبل میں ڈالی مگر میں آج کندر کی کی سرزمین میں کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بابا صاحب امیت کرنے اور سممیدان بنانے والوں نے ان تمام چیزوں کو آئین اور سممیدان میں تو ڈال دیا مگر انہوں نے یہ بھی ہم سے کہا کہ دیکھو ہم نے اس کو کس کتاب کی شکل میں ہم نے سممیدان بنا دیا مگر اگر اس سممیدان کو اس بھارت کے آئین کو اگر تم کو اس کو زندہ رکھنا ہے اگر اس کو زندہ رکھنا ہے اگر اس کو محض کتاب اگر بنا کر نہیں رکھنا ہے اس کو اگر زندہ رکھنا ہے تو ہم نے جو سممیدان میں جو باتیں کہیں ہیں کہ ایک بھارت کا جو بھی نادرک ہوگا اس کی عزت اس کی ڈگنیٹی اس کا چین اور سکون اس کو ترقی کے مواقع اس کو اپنے مذہب پر چلنے کی جازت یہ تمام ہو تو آپ کو حاصل کرنا پڑے گا کتاب میں سممیدان میں لکھ دیا گیا مگر یاد رکھو اس کو حاصل وہی لوگ کریں گے جو لڑیں گے جس تجوب کریں گے جس تجہد کریں گے عصار اور حربانی کے مضائلیں پیش کریں گے مگر اگر یاد رکھو وہ قوم یا وہ لوگ اگر یہ بیٹھ کر کہیں گے کہ صرف بھارت کے سممیدان میں لکھ دیا گیا ہے تو یاد رکھو کوئی تمہارے پاس آ کر تمہارے سامنے جھک کر تم کو ہاتھ جوڑ کر رہی کہے گا یہ لو تمہاری عزت اس کو رکھ لو یہ لو تمہارے مذہب کی بازت رکھ لو یہ لو تمہاری مسجد کی آباد رکھنے کی تجویس رکھ لو یاد رکھو بھارت کے سممیدان میں جب ان چیزوں کو لکھ کر دیا گیا تو بھارت کے بسنے والے غریبوں کو اٹھ کر ان حقوق کو جب حاصل کریں گے تبھی جا کر ان مجاہدین آزادی کے ہاتھ تم پورا کر پائیں گے میں سیام کرتا ہوں بابا صاحب امبیتر کو مگر امبیتر نے کیا کہا میں نے اوٹ ڈالنے کا حق تو تم کو دے دیا مگر امبیتر نے یہ بھی کہا کہ میرا ہاتھ یہ ہے کہ تم اوٹ کو استعمال کرو مگر اپنی خیادت کو بناو اپنے مظلوم قوموں کو متعید کرو انصاف کی لڑائی ہو یہ گام ملے سے اتحاد المسلمین کر رہی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو انہی قابل حکم کو پورا کرنا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھارت کا ایک شہری ہو میں مسلمان ہو میرا مقصد ایکی ہے کہ مجھے ڈگنیٹی ملے مجھے عزت ملے مجھے کوئی خوف نہ ہو اپنی جان کا مجھے کوئی خوف نہ ہو ہماری بیٹیوں کا مجھے کوئی خوف نہ ہو کہ کل میرے بیٹے کو کسی چھوکے مختمے میں دال کر جھیل بجا دیا جائے مجھے امید ہو مجھے امید ہو کہ میرے بچوں کے لئے سکول ملے گا مجھے یہ امید ہے مجھے یقین ہے کہ ہم کو ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھو صدود دیل ویسی آپ سے صرف اس بات کی گزارش کرنے آیا ہے کہ میں جو تمہارے سامنے کھڑا ہو کر جن باتوں کو بیان کر رہا ہوں یہ باتیں وہ نہیں ہیں کہ آزمان سے تارے طور کر لانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہو کہ چاند پر دا کر اس کی مٹھی اٹھا کر میں تم کو لا کر دوں گا میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہو کہ سمندر کی طہر میں جا کر میں موتی تمہارے جن کر لاؤں گا میں تم سے یہی کہہ رہا ہو کہ اگر تم میری بات تو سمجھ جاؤ گے تو بھارت میں ہم کو عزت بھی ملے گی ہمارا مقام بھی ملے گا تو میں اُٹھ کر کہے گا کہ بتاؤ ایسی تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو کہ کیا عزت نہیں ملی کیا ڈگنیٹی نہیں ملی تو میں اُن کو جواب میں کہنا چاہوں گا کہ اُتھرا کھڑ میں درم سنسط کے نام پر مسلمانوں کو خطل عام کی دھنکی دے رہے تو کیا میرے دل میں قوف نہیں پیدا ہوگا درم سنسط کر کر بھارت کے مسلمانوں کو مائنوار کے روہنگیا مسلمانوں کی طرح ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے کیا اس میں ڈگنیٹی ہے رائپور کا درم سنسط ہوتا ہے جنگریس کی سرکار ہے وہاں پر کوئی کہتا ہے کہ انسانیت کو بچانا ہے تو مسلمانوں کو سب کے حسنی سے مکارو بتا یہ کون سی ڈگنیٹی ہے یہ کون سا خوف دور کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے اور کسی طرف تک گرفتار نہیں کیا گیا یہ تمام کے تمام لوگ بکواس کے بکواس بکتے رہے اختیار اُتھرا کن میں بی جے پی کے پاس اختیار رائپور میں کانریس کے پاس اور سب آکر بولتے ہیں بی جے پی بولتی ہے موڈی بولتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا مکار سب کا بشوان کانریس کہتی ہے کہ ہم نیرویین ایڈیالوجی کو ماننے والے ارے تم کس کو مانتے ہو یہ تو بتاؤں کو تم نہ نیرو کو مانتے تم نہ سمیغان کو مانتے تم نہ مجاہدین یا آزادی کے وارث ہو بلکہ تم کو اس مذہب میں نفرت کو پھیلا رہے ہو تم کو اس ملک میں بھارت کے مسلمانوں پر ایسا درہا دراؤنی خواب دکھا رہے ہو کہ ان کی وجہ سے بھارت کو حطرہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو اُتھرا کن میں ہوئی کتنی پاٹیوں نے تجاج کیا کیا پانگریس نے تجاج کیا اُتھرا کن میں کیا سماجوازی پاٹی کے لوگ اپنی گلاج کو پہن کر نکل کر آئے گفتگو میں کانگریس کی حکومت نے اس طرح کا فانکشن کروایا خود حکومت نے کروایا جس میں باتمام باتیں کی جا رہی ہیں اور جب مندلس یہ بات اٹھاتی ہے تو سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ کوئی سی بڑکاؤ باشن دیتا ہے اوئی سی جذبات میں لاتا ہے یاد رکھو اگر میں زندہ ہوں تو زندگی کا سمجھ دوں گا میں مردہ نہیں ہوں گا اگر سچائی کو بیان کرنا بڑکاؤ باشن ہے تو تیار ہو جاؤ اللہ جب تک زندہ رکھے گا سچائی کو بیان کروں گا اگر ظالم کو ظالم کہنا بڑکاؤ باشن ہے تو تیار ہو جاؤ اللہ ہم کو جب تک زندہ رکھے گا ہم کبھی ظالم سے کامپرمیز نہیں کریں گے اسے پنچ آدمائی کریں گے اگر کوئی کہے گا کہ غریب مظلوموں کا ساتھ دینا چاہے مسلمان ہو ہندو ہو دلیت ہو اس کا ساتھ دینا بڑکاؤ باشن ہے تو زندگی بھر ان غریب ہندو مسلمان ہو دلیتوں کی بات ہم کرتے رہیں گے اگر سمجھان کو بچانا بڑکاؤ باشن ہے تو ہم یہ بڑکاؤ باشن بولتے رہیں گے ایک قوم کو ایک کمیونٹی کو صفحہستی سے مٹانے کی بات اتھرا کھن میں بی جے پی کی سرکار کے ناک کے نیچے کی جاتی ہے اور آپ تک ایک قومی گرفتار نہیں کیا گیا ایک قومی گرفتار نہیں کیا گیا مجھے کہنے کی جی آج بھارت کے کسی کونے میں اگر ایک مسلمان کی شادی کی بارات میں اگر چھوٹے بچے کا کوئی تفنچہ نکال کر خالی ناست آئے تو صبح تک پولیس اس کو گیل میں پہنچا دے اگر شادی کی بارات میں مگر یہاں پر خود عام بولا جا رہا ہے ان کو مٹا دو ان کو خجل کر دو نہ نریندر گوڑی ہوش میں آتی ہے ایکسرسائز تو بہت کر رہے ہیں موڈی جی آج کا اچھی باتیں ہم بھی کرتے ہیں مگر ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں مگر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ قوم سے اکھارے کی ہیں یہ لوگ جو بھارت کے سممیدھان کی دھجیا ہوا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو بی جے پی کھلی چھوٹ دے کر پورے ملک میں سہر پھیلانے کا کام کر رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرکوں اب تو حد یہ ہو گئی حد یہ ہو گئی کہ پہلی جنوری کے دن مسلمان بچیاں لڑکیاں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جو جرنلس تھے ان کی فوٹو لگا کر ان کا حراج کیا گیا ان کی فوٹو لگا کر یہ تمام کے تمام مسلم لڑکیاں ایک سے ایک قابل پڑی لکھی ہے شریفہ نیک ہے سوم و سلاح کے بھی تابن ہے مگر جب وہ سوہ جنوری کی پہلی تاریخ کر دیکھتی ہے تو پورے سوشل میڈیا پر یہ تمام مسلم محلاؤں کی فوٹو لگا کر کہا گیا یہ لوگ اس کو خریدو یا بکنے کے لیے تیار ہے بتاو ظالموں کیسی لیے سوڑھنی نائٹوں نے اس ملک کی آزادی میں سالیا تھا کہ مسلم لڑکیوں کی تم تصاویر لگا کر ان کی بولی لگاؤ گے ان کی غریبی کی بولی لگاؤ گے کیا وہ کسی کی بیٹھی نہیں ہے کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہے کسی کی بیوی نہیں ہے کسی کی ماں نہیں ہے حد تو یہ ہو گئی حد تو یہ ہو گئی کہ وہ جو بدائیوں کا بچہ جو جی اینیو سے غیب ہو گیا اس کی بیسک سال کی ماں کی فوٹو لگا کر بھی ظالم بول رہے ہیں اس کو بیشنے تیار ہے حدیدو نجیب کی ماں کی تصویر لگائی دیں نرینڈر موڈی تم جھوڑ بولتے ہو تم مسلم میلاؤں کے دشمن لو گوست نہیں ہو تم اگر آپ گوست ہے موڈی جی تو بولیے اس پر آپ کا منسٹر بولا نہیں میرا پدھان منتری بولنا چاہیے نجیب کی ماں پیسک سال کی آپ نے تو ٹرپل تلاف میں بڑا بولا تھا میری مسلم بہنے میری مسلم بہنے اب کہاں گئی وہ محبت بتاوات مجھے یقین ہے کہ شام کے چھے بجے سے جتنے میڈیا کے لوگ ہیں عزد الدین اویسی کی ایک تخریر کے جملے کو پکڑ کے بولیں گے آپ نے بھارت کے پدھان منتری کو دشمن کا یہ پورے کے پورس پپا جی کے بیٹے ہیں بات اس میں بہت اچھے بھی ہیں پورے ایک کوئی پکڑے گے دیکھنا میں بولا اس لیے کہ تم چلانا یہ بات باتا کہ نرنزر مغیر نہیں کہا تھا گرپل تلاف میں بھائیوں بہنوں مسلم بھائیوں کے لیے کر رہے کہا تھا نہیں کہا تھا کہا تھا کہ مسلم ہماری بہنیں پریشان ہیں بہی محبت ہو گئے آپ کو پورے نہیں مہیروں کو ایسا بول دیتے تین بار آپ کو معلوم ہی نہیں اب آپ محبت کہا گئی بچیوں کا ہر راج ہو رہا ہے آپ کو معلوم اٹھا اور قردیش میں ایک مسلم مہیرہ بچی ہے پائلٹ ہے پائلٹ پلین چلاتی ہے اس کی فوٹو ڈال کر کہا گیا اس کو خریدو کہ بھارت کے پجان منتری کب بولیں گے کب بولیں گے بھارت کے پجان منتری کیا تم مسلمانوں کے بچیوں کے پجان منتری نہیں ہو ایک لفظ تو بول سکتے تھے کہ جس کسی نے بھی اس طرح کی حرکت کی نہ انگر موڑی اس کو پکر کر جیل میں ڈالے گا مگر بولتے نہیں ہے کچھ بھی بولتے نہیں ہے کچھ بھی میرے عزیز دوستوں اور مزردوں یہ بات منلس جب کہتی ہے تو سب کو تکلیف پہنچ جاتی ہے اب اس نے بتائیے اس نے بھڑکا باشن کیا ہے اب کل سے آپ دیکھیں گے بلکہ آج سے شام کے سات بجے سے بی جے پی کا آئی ٹی سل جو بیچارے ایک ٹویک پر دو روپیے میرے نام کی خیرات ان کو ملتی ہیں اب بنایے اویسی نے یہ کہا اویس میں بھارت کے پدان منتری کو کہا ہوں مجھے سمیدان میں اختیار ہے تم کو چمچاگری کرنا ہے کہو میری بچیوں کی میری بیٹیوں کی عزت نہیں ہے اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے وہ میری بیٹی نہیں ہوگی مگر میری بیٹی اور بہن کی طرح تو ہے کیا ہماری عزت نہیں ہے کیا ہماری بچیوں کی فوٹو ڈال کر ان کی بولی لگائی جائے گی یہ بھارت میں ہو رہا ہے میرے عزیز دوستو پہلی مرتبہ نہیں دوسری مرتبہ وہ جو مسلم مہیلہ پائلٹ ہے مسلمان ہے یوپی کی ہے اس سے پہلے بھی اس سے ارکت کی گئی پولیس میں کمپلین دیا مگر یوپی کی پولیس نے کچھ ایکشن نہیں لیا اگر وہی بابا یوگی جتنات کے بارے میں کوئی فیس بک لگ دے اگر امی شاہ کے بارے میں کوئی لگ دے موڈی کے بارے میں کوئی لگ دے تو پولیس پاسکر اس کو جیل کو پہنچا دے گی یہی تو میری لائی ہے اگر موڈی کی عزت ہے تو مسلم بینوں کی بھی عزت ہے اگر یوپی جتنات کی بھی عزت ہے تو میری بینوں کی اس سے زیادہ عزت ہے اگر امی شاہ کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے بھارت کے سمیدان میں سب برابر ہیں تمہاری عزت بڑھ کے میری عزت کم نہیں ہے عزت سب کی برابر ہے یہ رائع عزت کی ہے عظمت کی آپ کو ساتھ دینا ہے منلس کا میرے عزیز دوستو آپ کوئی لوگ بولیں گے بی جے پی کے لوگ بولیں گے یہ مسلمان مہیلاؤں پہ وہاں اچھا ان کے دماغ لے چاچھا شادیاں کرتے ہیں لوگ بتاؤ ڈیٹا دو ہم ایک میں پریشان ہیں چاچھا شادیاں کیاں ہیں بتاؤ گیٹا ہے کچھ کیا ہے گیٹا ہے تو بتاؤ ارے ایک کوئی ایک صحیح انصاف کرنا بس مشکیل کام ہے ان کی شادی نہیں ہو اس کی یہ دبات میں آئے یہ شادیاں بہت کرتے ہیں دوسرا کیا بہت ہے بچے بہت پتا کرتے ہیں لوگ کہا ہے کہا ہے جیٹا بتاؤنا ٹی اف آ ریٹ پورے دیش کا گر گیا موڈی نے سپریم کورٹ جا کر کہا کہ دو بچوں کا قانون نہیں بنا سکتے مگر یہ بولیں گے اور پھر بولیں گے اسلام میں اسلام میں مسلم مہیلاؤں کا سمحان نہیں ہوتا ارے دیوانے اخل تیرے بھیجے میں نام کی کوشش نہیں کرنے بتاؤ دنیا کی سب سے پہلے یونیورسٹی کس نے بنایا تم کو مانو پوری دنیا کی سب سے پہلے یونیورسٹی کس نے بنائی مسلم مہیلہ نے بنائی دنیا کی سب سے پہلے یونیورسٹی ایک مسلم مہیلہ نے بنائی اس کا نام کیا تھا فاطمال فپری فاطمال فپری تھا موجودہ براکوں میں یونیورسٹی بنانے والی سب سے دنیا میں مسلم مہیلہ اور پھر یہ بولتے نہیں مسلم مہیلہ کو دبا دے تم کو نہیں معلوم جنگ اہد میں فاروق اعظم علماء موجود ہے پوچھتے نا جنگ حد میں فاروق اعظم کا یہ فرمان ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے اقلاف مگر کسی کو دیکھ رہا تھا تو نصیبہ بنت کعب کو دیکھ رہا تھا فاروق اعظم کے رے جس کو دیکھ کر شیطان بھگ جاتا تھا اور ہاتھ ہم کو کہتے ہیں دباتے ہیں کو ہماری بہنوں نے نکلا سی گمل نارسی میں تو موڈی کو قانون روکنا پڑا رکے گا انشاءاللہ اگر ہماری بچوں سے اسی طرح نائنصافی کی جائے گی ہماری بیٹھیوں سے ہماری ماں سے ہماری بیویوں سے تو پھر یہ مہیلہ آگے نکلے گی اس بے زدی کا جمعوری طریقے سے اس کا جواب بھی جائیں گے انشاءاللہ کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا لرنجر موڈی جی آپ کیوں نہیں بولتے ان پر کیونکہ آپ کوٹ نہیں جاتے کیونکہ آپ کی پارٹی سے آپ کی ریسے کی ایڈالیٹی سے وابستہ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اچھا پھر اب یہ چلائیں گے کیوں ایسی نے کہا ارے زیوانوں میں نے نہیں کہا یہ میزورام کے ایک گورنر صاحب ہے ان کا کیا نام ہے ستیپال ملک صاحب ستیپال ملک صاحب نے کہا کہ میں موڈی سے ملا تھا کسانوں کے مسئلے میں میں نے کہا موڈی جی آپ کی وجہ سے پانچ سو کسان مر گئے تو موڈی نے کہا میری وجہ سے مرے یہ ستیپال ملک موڑا گورنر کے پوسٹ پر ہے وہ کرے پھر موڈی کہتے ہیں میرا موڈی سے جھڑا ہو گیا پھر موڈی نے کہا جا کر امیر شاہ سے ملو میں نے امیر شاہ سے ملا یہ ستیپال ملک کے الفاظ ہے میرے میرا بھڑکاو باشن نہیں ہے تم کو اگر کیس بک کرنا تو ستیپال ملک اے ون میں اے ٹو ستیپال ملک نے کہا میں جا کر امیر شاہ سے ملا تو امیر شاہ نے کیا کہا میں اگر لفظ کو بولوں گا تو اپی یہ بولیں گے وہ بولائیں گے میرا کیا ہندی کا ورڈ ہندی کا ورڈ کیا ہے کہ میرا مانسک سنتورن تو ٹھیک ہے مگر ستیپال ملک اور امیر شاہ نے جو کہا امیر شاہ کے بارے میں کیا کہا اس نے اس پر کوئی نہیں بولیں گے یہ سنگ پریوار کے لوگ خاموش بیٹھیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لیم آپ سے عرض کرنے آئے ہیں کہ ان حالات پر آپ کو نظر رکھنا ہے یاد رکھئے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی جس طرح ڈھاکوروں نے یوگی کو اپنا نیتا مان لیا جس طرح یادوہوں نے ملائم سنگھ صحاب کو اور اکھیلیس کو اپنا نیتا مان لیا جس طرح چودری چلن سنگھ سے لے کر اب جین چودری تک جاڑ بولتا ہے کہ یہ میرا جھاک ہے جس طرح باغیلوں نے باغیل کو دیکھ کر اپنا نیتا مان لیا جس طرح برامنوں نے کہا کہ اگر اجے نشرا کو اٹھایا جائے گا تو اوٹ نہیں ملے گا وہ منتری مندل میں آج بھی ہوں منسٹر ہے جس طرح قربیوں نے انوپریہ کو اپنا نیتا مان لیا جس طرح راجباروں میں بی جے پی کے نیتاوں کو مان لیا اب بتاؤ جب یہ سب لوگ اپنے اپنے نیتا کو بنائے اپنا حصہ لے رہے اور اتھا پردیش کے انیس فیصد مسلمان جب اپنا حصہ لینے کی بات اویسی کرتا ہے تو سب کے پیٹ میں درشت شروع ہو جاتا بی جے پی کہتی ہے کہ اویسی جو بات کر رہا ہے اس سے فرقہ پریسٹی بڑے گی ارے تمہارے سرکار میں تمہارے اقتدار میں ہماری بچیوں کی پیشنے کی بولی لگائی جا رہی ہے تمہارے سرکار میں تمہارا مندل کا منسٹر کا بیٹھا چار چار لوگوں کو اپنی گاڑی سے ہتر کر دیتا ہے اس پر تم کو تکلیف بھی ہوتی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یاد رکھو آپ جس کے پاس طاقت ہیں اسی کی عزت کی جاتی ہے اگر اتر پردیش کے مسلمان یہ سبج رہے کہ انیس فیصد ہے میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اتر پردیش میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں تم بڑے نالے لگا لو تم بڑا سینہ تال دو مگر سچائی بیان کر رہا ہوں تمہارے روڑ کی بھی اہمیت نہیں ہے اسی لیے کیونکہ تم نے اپنا نیتہ نہیں بنایا کون نے تمہارا نیتہ ہے نام بولو مجھے کیا آپ کے یہاں کے موجودہ بیدائک آپ کے نیتہ ہے نہیں شرمو عمر کیا حاجی رزوان نیتہ ہے حسلمانوں کے وہ سماجوادی کے نیتہ ہے حسلمانوں کے نہیں ہے تو آپ کو سماجوادی کا نیتہ چاہیے یا آپ کو اپنا نیتہ چاہیے اپنا نیتہ چاہیے تو پھر اس صداری کیسے حاصل کریں گے کیسے حاصل کریں گے اور ڈالتا پڑے گا کامیاب کرنا پڑے گا اپنے امیتواروں کو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ جمہوریت کی یہ لوگ شاہی کی تل حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج آپ دیکھ لیجئے امیت صاحب مراد آباد آئے تھے مراد آباد آ کر بڑا بولے وہ کیا بولے نظام نظام کی بات کے مچہ انگریزی میں ان سے کہا رسیم الدین آئی سے عمران ایس اور اے سے کہہ دیا آزم زیڈ اور اے سے آزم کہہ دیا امیت شاہ صاحب آپ یہ کیوں نہیں بولتے کہ اُتھر پردیش میں یوگی کے راج ہے اور راج کے مانے آر کے مانے کیا ہے رشوت تے کے مانے اجے مشرا جے کے مانے جاتی بات آپ نظام کی بات کرتے اور امیت شاہ یہاں پر اُتھر پردی یا مراد آباد میں آ کر گئے کہ بی جے پی نے وکاس کیا ویابار ہوا اور سنسکرٹک ویراسط کو بچایا امیت شاہ صاحب یہ سنسکرٹک مراست کہ ہماری بچیوں کی بولی لگانا ہے بچاؤ پھر آپ کہتے ہیں کہ ویابار ارے ویابار کرنے والے یہ مراد آباد کا سلح ہے یہاں پر پیتل نگری کا جاتا ہے آپ کے لف ڈاؤن میں آپ کے جی ایس ٹی نے آپ کے ٹی مورٹیزیشن میں اس کاربار کو پیباد کر دیا آپ لاکھوں لوگوں کو پھر ازگار کرتی ہیں سابون سے لے کے بنین تک جی ایس ٹی آ چکی ہے دھنیا مچھا ملتے بیا فار اچھا وکاس کونسا وکاس ہوا مچھا بتا یوگی جتیا دار بتایئے نرینڈر موڈی دوہزار سترہ میں بی جے پی نے کہا تھا کہ ستر لاکھ نوکریاں اتر پردیش کے نوجوانوں کو دی جائیں گی کہا تھا لہو ستر لاکھ آپ آپ میں سے کوئی ہاتھ دھا کر بتاؤ کتنوں کو نوکری ملی ایک خوٹو ملی ہوگی ورنہ ازرا مجھ پہ ڈالیں گے کوئی سینے بھٹا باشن کر دیا اچھا کتنے نوجوانوں کو نوکری چاہیے ہاتھ اتھاؤ کتنوں کو چاہیے نوکری میٹھے لگ تو ہاتھ اب یہ اگلی اٹھاؤ جب اوٹ ڈالنے جاؤ گے جہاں پر پتن دے گے گا اس کو دبا دبا کے دبا دبا کے یہ بابا کو جب معلوم ہوگا ستر لاکھ نوکروں کا واجہ کیے آپ کو معلوم ساتھ تھوری دو ہزار بیس کو اس سمری میں ویدان سبا میں بی جے پی کہتی ہے بی جے پی کہتی ہے بی جے پی کہتی ہے ویدان سبا میں کہ اتر پردیش میں تین تیس لاکھ تین تیس لاکھ نوجوان روزگار کی تالاش میں کتنا جھوٹ بولیں گے موڈی اور یوگی آپ چھے لاکھ لوگوں کو نوکری دینے کی بات کرتے ہیں آپ نے ستر لاکھ کہا تھا نوکری کی بات نہیں کریں گے کس کی بات کریں گے نظام کی بات کریں گے پلائن کی بات کریں گے ارے قریب بچوں کو نوکری کیا دی تم نے بتاؤ اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا امیچہ نے وکاس کی بات کی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اتر پردیش میں مرادباد ڈیویزن میں مرادباد ڈیویزن میں ایک بھی گارمنٹ کیونیسٹی نہیں ہے چھے زلوں میں ایک کیونیسٹی نہیں ہے اور یہاں کے چھے زلوں کے بچوں کو برے لی جانا پڑتا دلری جانا پڑتا امیچہ کون سے بکاس کیا آپ بات کر رہے ہیں اور پھر یہاں پر اسی جگہ پر آپ نے یہ بات کہی تھی کہ دگری کالج چاہیے بچیوں کو کندر کی میں دگری کالج آیا آپ کے بدھائک سے جا کر پوچھیں گے تو وہ بولیں گے میں کیا کر سکتا ہوں اچھا روڈ تو بنا دیتے یہ روڈ تو بنا دیتے اس میں کھڑے نہیں ہیں اس میں کھڑے ہیں نا نہ بابا کیے نہ ویڈائک ساتھ کیے آپ دونوں ملکے بولیں گے نہیں اویسی کی بات کا یقین مت کرو وہ جثبات ملاتا ہے لوگوں کو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پھر آپ یہ بھی دیکھتے کہ ہم پر الزام لگانے والوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ ڈیزیل اور پٹرول اتنا مہنگا کیوں ہوا ڈیزیل مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹ کا کاروبار ڈیزیل مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھپ ہو کر رہے گیا مگر پی جے پی کو اس کی فکر نہیں ہے پادان منتری بولے دیکھو میں تو فٹ ہونا چا سائج پادان منتری ماشاءاللہ آپ بہت فٹ ہیں ہم جانتے مگر نوجوان بھارت کن فٹ ہو چکا ہے نوکری نہیں ہے پٹرول ڈیزیل کی خیمتیں آسمانوں کچھو رہی ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سپورٹ سٹیڈیم آپ آنے والے ویڈان سبا میں مندلسکو مگوار کو کامیاب کریے جو یہ ریلوے اسٹیشن کے پاس زمین ہے مندلسکو بڑائے کامیاب ہوگا تو میں آپ سے بادا کر رہا ہوں کہ اس زمین پر انشاءاللہ اتارا ایکسپورٹ سٹیڈیم مندلسکو بڑائے کارا آپ مندلسکو مگوار کو کامیاب پر یہ یہ جو ڈنگرپور کی روڈ ہے انشاءاللہ اتارا وہ بھی بنے گی انشاءاللہ اتارا آپ کے بڑائے صاحب کو تو پلاکنگ اور زمین بیشنے سے بھی کسی نہیں ہے وہ بڑائے ماشاءاللہ زمین بیشنے میں ماہر ہے ماشاءاللہ پلاکنگ کرنے میں تو ان کا کوئی سانی نہیں ہے مگر وڈائک صاحب کو نہ ڈنگرپور کی روڈ کی فکر نہ ریلوے سٹیشن کے پاس جو زمین ہے اسٹیڈیم کی فکر مگر یہی بولیں گے کہ کوئی سی کوٹ مت تو بھی جیپی آ جائے میرے عزیز دوستو جب بچہ چھوٹا رہتا ہے نا تو لوگ بولتے ہیں سو جاؤ ورنہ وہ آ جائے گا یہ آ جائے گا عزیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں بچہ بہت بڑا ہو چکا ہے اب بچہ مرد بن چکا ہے اب بچہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا اب بچہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے اب بچے میں سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ جب آپ کو اوٹ ڈالنے سے آپ کی ذات اور برادری مضبوط ہوتی ہے تو پھر انیس سیست مسلمان کیوں مضبوط نہیں ہوگا میرے عزیز دوستو اور مزرگو ان باتوں پر آپ کو اور کرنا ہے مراد آباد کے ذلے میں آیا ہوں تو یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ مدلس پر الزام لگاتے ہیں ترتا پرستی کا مگر بتاؤ سماج وادی بہن جن سماج پارٹی اور کانگریس کے لوگوں تیرہ آگست انیس سو اسی کو مراد آباد شہر میں کیا ہوا تیرہ آگست انیس سو اسی مراد آباد شہر میں عید کے دن پی اے سی کی پولس نے تین سو مسلمانوں کو گولی مار کر خطل کر دیا تین سو اگر تھے اچھا آپ یہ بھی ایک مزاق ہے کہ ابھی ٹی وی پر کسی نے مجھے بتایا کہ یوگی ڈتینات راہول گانڈی کے بارے میں کہہ رہے کہ راہول گانڈی دھرا رک جائیے بھائی دھرا ایک میں رکھ ایک میں رکھ راہول گانڈی کے بارے میں کہا کہ وہ کسی مندر میں گئے تو ان کو بیٹھنا برابر نہیں آیا میں یوگی ڈتینات سے کہہ رہا ہوں ڈرینڈر موڈی جی سے کہہ رہا ہوں امیت شاہ سے کہہ رہا ہوں راہول گانڈی سے کہہ رہا ہوں اکیلیش یادف سے کہہ رہا ہوں آپ پانچوں ایک جگہ بیٹھ کر آپ اپنے درمیان میں تائے کر لو کہ ان سب سے بھا ہندو کون ہیں آپ پانچوں ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کہو کہ ہم میں سے سب سے بھا ہندو کون ہیں راہول گانڈی ہندو اور ہندو ہندو توا وادی کی بات کرتے بی جے پی ہندو توا کی بات کرتی ہے اچھر باپا یہ تو بتاؤ جو مندر کو نہیں جاتا اس کا کیا ہوگا جو مندر کو نہیں جاتا نہیں جاتے کیونکہ سمیگان میں جازت ہے سمیگان تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم کسی اللہ کو بھی نہیں مانتے تو تم بھارت کے ناگرک ہو مگر یہی پیدا کر دیا جا رہا ہے جھگڑا پورا یہ ہے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے کوئی ویگاز کی بات نہیں یہ ٹی وی والے خانہ 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 بائپولر بائپولر کوئی بائپولر نہیں ہے بائپولر بائپولر اور یہ سیکلر لبرل لوگ تم کو اللہ نے آنکھیں دی دماغ دیا سوچتے کیوں نہیں ہو تم کیوں جو کہتے ہوئے مسلمانوں کو کیا تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ رات بڑی لمبی ادھیلی ہے رہنے والی ہاں اس ملک میں ہمارے ہندو بھائی ہے جو آج بھی بھالت کے سمیدان کو بانتے ہیں مگر اس اندھیری رات میں ان کا موقف ایک جگنو کی طرح ہے جو جگنو اندھیری رات میں چپکتا ہے اس طرح سے ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک سروے ہوا اس سروے میں کہا گیا سی ایس جی ایس کا سروے کہ چموالیس فیصد مسلم نوجوانوں نے کہا کہ ان کے غیر مسلم دوست ان سے بھیدباؤ کرتے ہیں بتاؤں وہ نوجوان جو قوم اور ملک کا مستقبل ہے کیا لے کر آنکھیں بڑھ رہا ہے دوہزار انیس کے چناؤں میں کیا کیلیش اور بی ایس پی ایک نہیں ہوئے دونوں ایک ہو کر لڑے پچھتر فیصد مسلمانوں نے اور دیا بتاؤ پھر کہاں بی جے پی کیوں اتنا جیت گئی اس کا کوئی جواب نہیں ہے مگر یہ اپنے آپ کو سیکلر ان لبرل کہنے والے لوگ جو ہر ٹی وی چینل پر بیٹھ جاتے ہیں ان کو ایک لفافہ ملتا ہے اس پر شروع ہو جاتے ہیں اس پر شروع ہو جاتے ہیں جب ہم مسلمانوں کی اس سے داری کی بات کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ امائیم پاٹی لڑانے کی بات کر رہی ہے میں لڑانے کی نہیں میں جوننے کی بات کر رہا مجھے میرا حصہ ملے گا جیسا کہ برہمنوں کو ملا تھاکوروں کو ملا یادووں کو ملا قرمیوں کو ملا پاگلوں کو ملا راجباروں کو ملا نشان کو مل رہا ہے پتھاو کہ مسلمان کو کیوں نہیں ملے گا اور مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ بڑے دولت مند ہوتے ہیں وہ جب جیتی جاتے ہیں تو ان کو مسلمانوں سے مطلب نہیں رہتا ان کو اکیلیش کی ناراضگی سے مطلب رہتا ہے ان کو بہن جی کی ناراضگی سے مطلب رہتا ہے ان کو راؤل ڈانی کے آگے چاپنوسی کرنے سے مطلب رہتا ہے بی جے پی کے پاس تو خیر وہ کبھی مسلمان کو ٹکٹ بھی نہیں جیں گے کیونکہ بی جے پی کے پر تین سو امٹی میں ایک بھی مسلمان امٹی نہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریے منلس کا جو امیدوار ہوگا آپ اس کے اپنے دعا کریے اس کو کانیاب کریے اپنے اوٹ سے کندر کی میں اپنے ودایت کو بنائیے یقینا ہمارا پوری کوشش یہ ہے کہ دوبارہ بی جے پی کی سرکار نہ بنے انتر پردیش میں دوبارہ یوگی لفت کے نات اس پردیش کے مکہ منتری نہ بنے مگر یاد رکھو مجھے اپنا عصابی چاہیے میں ساتھ سال تک تو انگریس کو اپنے کھندوں پر بٹھانا ہوں میں نے ساتھ سال تک سماج وادی بی ایس پی سب کو اٹھ دیا مگر ان سب نے کیا کیا ستہ حاصل کیے ہم کو حصہ نہیں ملا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں متحد رہیے اور بی جے پی کو شکست دیجئے مگر منوست و مگوان کو کانیاب کریے جو لوگ بولتے ہیں نا کہ انہیں ایک ہو کر اٹھ دو ہم تو ایک لوگری اٹھ دے رہے کہ دوہزار انیس میں پچھتر فیصد مسلمانوں نے اٹھ نہیں دیا آپ کیوں ایک نہیں ہوتے آپ نے تو موڈی کو اپنا نیتا منا دیا آپ نے تو یوگی کو اپنا بیٹا منا دیا آپ نے شاہ کو گلے سے لگا لیا اور جب وہ ایسی آ کر نصیداری کی بات کر رہا ہے تو کہہ رہے نہیں نہیں بی جے پی آ جائے گی ارے بی جے پی آ جائے گی بی جے پی نہیں بھی آ سکتی ہے انشاءاللہ ہوتا اور بی جے پی نہیں آئے گی اتھ دو پردیش میں کون نہ لے گا بی جے پی سے منرس کو موقع دیئے اپنے ہوت کا ایسا ہی استعمال کرئے اسلام علیکم